اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بہت سارا پیار دعائیں آپ سب کے لئے اللہ ہم سب کو آفیت میں رکھیں اور ہمارے لئے آفیت والے معاملات فرمائیں بھئی ایک کونٹروورسی پھیرانے کو ہے کیا ایسے ہی کچھ لگ رہا ہے ایسے ہی کچھ وائبز آ رہی ہیں کہ این آدھر چپٹر ایس آباوٹ ٹو سٹارٹ اور اس کا ریزن کیا ہے بھئی کہیں ان کا بھی تو ایموشنل بلیک میل نہیں ہو گیا سمجھے نہیں کس کی بات کریں چلیں جی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں ڈیڈی صاحب ڈیڈی صاحب ڈیڈی صاحب کی ایک وائس لیک کر کے یہاں پر انہیں گھیرنے کی کوشش کی گئی تھی ہم سب نے سنی تھی ڈیڈی کی وہ وائس اور اس کے بعد ڈیڈی کی آئیں بائیں شائع بھی ہم نے سنی تھی تو اگر جو شخص ڈیڈی کی ایک وائس رکھ سکتا ہے تو کیا وہ بہت ساری چیزیں اور ڈیڈی کی نہیں رکھ سکتا بلکل رکھ سکتا ہے اچھا ایک اور نوٹ پر آپ لوگ سوچئے گا جس طرح سے ستارہ اور اس فضول انسان کی پکچرز یہاں پر نشر کی گئی ہیں پاسٹ میں تو وہ سلسلہ اب کیوں رک گیا ہے میرے نزدیک یہ بھی ایک پوائنٹ ہے سوچنے کا تو میں نے کہا کہ اس پر بھی بات کرتی ہوں اور یہ جسٹ ابھی میرے ذہن میں آیا ہے کہیں میرے ذہن سے نہ نکل جائے تو پہلے میں اس پر بات کر لیتی ہوں وجہ یہ ہے کہ جو ستارہ ہے نا وہ گئی ہیں ایف آئی اے میں اور ان کی کمپلینٹ وہاں موجود ہے جس بھی چینل جس بھی حوالے سے ان کے وہاں پر معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں اور ستارہ نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس پر انہوں نے کہا تھا کہ جو ایف آئی اے والے ہیں مینز وہاں کے اوفیشلز ہیں وہ بہت نرم مزاجی کے ساتھ انہوں نے ان کو پہلے کنونس کیا اور پھر جو ہیں ستارہ کو سمجھایا کہ کسی کو بھی رائٹ نہیں ہے چاہے چیزیں فیک ہو یا ریال ہو وہ اس کو آ کر آپ کو پریشرائز کرنے کے لیے آپ کا ایمیج سوشل پلائٹ فارم پر خراب کرنے کے لیے ان چیزوں کو نشر کرے یا ان چیزوں کو پبلشٹ کرے تو مجھے لگتا ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اچانک سے آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ستارہ کی جو نئی پکچرز ہیں چاہے کہ وہ ان لوگوں نے ایڈٹ کر کے رکھی ہو چاہے ان کی فیکٹری میں پینڈنگ ہو وہ اب تک وائٹی پر سپریٹ نہیں ہوئی ہیں اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے الحمدللہ اور اگر وہ ان چیزوں کو دوبارہ سپریٹ کرتے ہیں سرکیولیٹ کرتے ہیں تو جو جو ان چیزوں کو اپنے چینل پر چھاپے گا وہ اس گریفت میں آئے گا اچھا کچھ چینلز جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں پڑوسی ملک میں ہیں جو اسی طرح کی مغلزات ستارہ کیلئے اسٹل بک رہے ہیں حالانکہ ان کے چینل پر آکے واضح طور پر اس چیز کو کہا گیا ہے کہ ایسی چیزوں کو پروموٹ نہ کریں سب اپنے اپنے ویلاغنگ میں لگے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی حلہ شیری کہیں آپ یا کیا کہیں مجھے سمجھ نہیں آتا یا انہیں لگتا ہے کہ وہ یہاں پاکستان میں نہیں ہے اس لئے ان تک ایکسس مشکل ہے اور ان کے چینل کو کچھ نہیں ہوگا مطلب کچھ تو یقین دہانی ہوگی ان کے پاس کہ وہ مسلسل اس قسم کی دیفیمیشن جو ہے وہ یہاں ستارہ کے اوپر بیٹھ کے لگا رہی ہیں اور پاس کر رہی ہیں یہ ہرگز بھی بڑی باجی کی سپورٹ نہیں ہے یہ وہی چیز ہے وہی اینگر وہی گرج ہے وہی نفرت ہے جس کے لئے یہ اسٹارٹ سے اٹھی تھی اور پھر بیچ میں جو بڑی باجی ہیں وہ تیل ڈالنے آئی تھی جلتی پر خیر جی یہ ایک بات تھی جو میں یہاں کرنا چاہتی تھی اب کیا ہے جو ڈاک صاحب ہے نا ان کے لئے کل ایک لوگوں کا کہنا ہے کہ جو ڈیڈی کی کہانی ہے وہ ڈاک صاحب کے لئے بنائی گئی ہے اچھا لوگوں کا کہنا تو اپنی جگہ ہے لیکن آپ دیکھیں نا ڈیڈی کی کہانی کے بعد یہاں ایک اور دوست جو ہیں جن کو لے کر ڈاک صاحب اپنے پلیٹ فارم پہ آتے تھے اور بڑے دھڑلے سے ویڈیوز بناتے تھے لائفز کرتے تھے کہ یہ دوست ہیں اور بڑے کمال کی بات ہے کہ ڈاک صاحب کے دوستوں میں صرف خواتینی ہیں مرد حضرات ان کے دوستوں کی فہرست میں نہیں آتے اور ڈاک صاحب کا ایسا ایک جو کردار انہوں نے خود اپنا پیش کیا ہے اس کو پیش کرنے کے باوجود جو خواتین ہیں وہ ڈاک صاحب کو اپنا بھائی اپنا دوست بنا لیتی ہیں تو ان خواتین پر بھی مجھے حیرت ہے پھر آ کر وہ دوبارہ سے ستارہ پر سوال اٹھاتی ہیں کیونکہ ان کا ٹاسک ہی یہی ہے ان کا کام ہی یہی ہے اب میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کیسے کچھ عرصہ پہلے یہاں پر صلاح 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 کی ایک چنگاری پھوٹی پھر کیا ہوا بڑی باجی کی ایک آڈیو لیگ ہوئی جس کو یہ کہا گیا اس دوست کی جانب سے جو کہ ڈاک صاحب کے پینلسٹ بھی تھی کہ یہ جو ہے پرانی وائس ہے اور نئی وائس جو ہے بڑی باجی نے مکس کر کے دکھائی ہے کیونکہ اگر وہ پرانی وائس پلے ہو جاتی اور صلاح کا سب کو پتہ چل جاتا تو سب کی سٹی بٹی گم ہو جانی تھی کسی کا کچھ نہیں ہوتا معاملات اپنی طرح چلتے رہتے کوئی کسی کو جا کر پکڑ نہیں لیتا کیونکہ صلاح کرنا کوئی جرم نہیں ہے ان کی اپنی مرضی ہے ہم معاشرے کی رسم و رواج اور رسومات کو اور جو ہمارا دین کہتا ہے اس کو جانتے ہیں پھر یہ ہمارا کام تھا کہ ہمیں کس طرح چیزوں کو دیکھنا ہے اور کس طرح رییکٹ کرنا ہے کیونکہ ہم تو رییکشنسٹ ہیں ریویور ہیں ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے اگر کہ صلاح ہوتی ہے کیونکہ کل یہ چیز لائف میں واضح طور پر کہی گئی ہے کہ اس کے جو پروف ہیں وہ بڑی باجی کسی کو دینا ہی نہیں چاہتی ہیں مطلب بڑی باجی اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہیں یہاں سے کہاں وہیں جہاں ہم سب کو جانا ہے تو جب وہ یہ سب کچھ کرنا ہی نہیں چاہتی ہیں تو کیا بڑی باجی کو یہاں آ کر وہ دھاگا اور لچھا جو ہے اس کے بارے میں بات کرنا تھی نہیں کرنا تھی ان کا مین موٹیو یہی تھا کہ یہاں وہ ستارہ کو defame کرنا چاہتی تھی حراسہ کرنا چاہتی تھی اور اتنی سی کمیونٹی جیسا کہ ایک لیڈی نے ان کا پیروڈی کی تھی کہ اتنی سی کمیونٹی یہ سارے فساد کی جڑ بنا اور بہت obvious ہے اس کے after effects ایسا نہیں ہے کہ بڑی باجی کو فیس نہیں کرنے پڑے ہوں گے ان کی بارہ سے تیرہ منٹ کی ویڈیو میں ہم تو نہیں دیکھ سکتے کہ ان کی ریال لائف میں کیا جھنجٹ اور کیا مسائل چل رہے ہیں اور وہ کن چیزوں کو فیس کر رہی ہیں practically ہے نا جب اللہ کی گرفت آتی ہے تو انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا آپ بیٹھے رہیں اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ ناجائز کر دیا ہے کسی کو جو ہے یہاں پر اس طرح سے حراس کر دیا ہے جیسے بڑی باجی کرتی آئی ہیں ان کا بھی ایک پارٹ ادا ہوا ہے یہاں پر لوگوں کو حراس کرنے میں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں سب جانتے ہیں اب وہ اس مدے سے ہڑ گئی ہیں یا وہ سائیڈ لائن لگی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے لیکن وہ سائیڈ لائن اس طرح نہیں لگی کہ اسٹل وہ اس ڈاک ساپ سے رابطے میں ہیں جس ڈاک ساپ کے لیے آج پھر ایک نئی کمیونیٹی پوسٹ آئی ہے اور وہ آئی ہے ڈاک ساپ کے دوست کی میں آپ کو کمیونیٹی پڑھ کے سناتی ہوں وہ کہتی ہیں کدھر ہو بھائی آپ ہی جاوہا پہلے آپ کی وائس لیک ہوئی اس میں بھی آپ ہی ویلن بنے تب بھی نہ آئے پھر آپ کی دوست سے آپ کی دوستی پہ سوال اٹھائے گئے یعنی یہ دوست جو ان کے ساتھ لائیو میں آتی تھی پھر بھی آپ نہ آئے ویلن ہی بنے رہے تو سنا ہے آج کل وائیتی اسٹار باجی سے نکاح ہوا میں ہے آپ کا اچھا جی تو اب تو آپ آہی جاؤ مبارک لینے اور بڑی ہسی خوشی کا انہوں نے اظہار کیا ویسے میرے پاس دو سوال ہیں ان کا کہنا ہے نہ اتنی حسین نہ اتنی ذہین ہو کہ بیوی سوہانہ اور وائیتی باجی اسٹار باجی سب آپ کے پیچھے ہو پھر مطلب یہ کہہ رہی ہیں ان بھائی صاحب کو کہ نہ ہی آپ اتنے حسین ہو نہ ہی اتنے ذہین ہو کہ آپ کی بیوی سوہانہ اب مجھے بیوی سوہانہ سمجھ میں نہیں آیا ان کی بیوی سوہانہ ہے کیا مطلب سوہانی بیوی ہے کیا بہت خوبصورت بیوی ہے وہ بیوی کو کہہ رہی ہے کہ آپ کی بیوی بہت سوہانی بہت خوبصورت ہے یا جو وائیتی باجی ہیں وہ سب آپ کے پیچھے ہو اور کیا اتنے اچھے ہو آپ کے آپ کی رومرڈ سٹار وائیف کی سب سے بڑی دشمن ہے آپ سے باتیں کر کے دکھ شیئر کرتی ہے مطلب بڑی باجی کے حوالے سے کہہ رہی ہیں تو میں یہاں پر ایک چیز بولنا چاہوں گی کہ جس طرح سے یہ کمیونٹی پوسٹ یہاں پر چپکائی جا رہی ہے اور جس طرح سے گراؤنڈ بنایا گیا ہے صلح سے سٹارٹ ہوا پھر بڑی باجی کا ڈاک صاحب سے رابطہ دکھا گیا پھر ڈیڈی صاحب آگئے ایک عجیب و غریب دنیا کی کہانی لے کر کل کے کل اچانک ان کو یاد آیا کہ انہیں یہ کہانی سنانی ہے تو یہ سارا اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک گراؤنڈ تیار ہو رہا ہے تو ڈی فیم ستارہ تو بیش ستارہ اور اگین اس کے لئے یہاں پر ایک نئی پریشانی کھڑی کرنے کے لئے اور ستارہ کے ساتھ ایسا اس لیے ہے نا کیونکہ ستارہ کی پوری برادری وائٹی پر ہے پہلی بات دوسری بات جو ستارہ کی برادری کے لوگ ہیں شاید کہ وہ اپنے سے آگے بڑھتا کسی کو دیکھ نہیں سکتے ستارہ بہت اروج پا گئی اس کی فائننشل حالت بہت سٹیبل ہو گئی اچھا گھر مل گیا ماشاء اللہ پراپرٹیز ہیں اور زندگی میں جو ایک انسان خواہش کرتا ہے کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے وہ اس لیڈی کے پاس ہے اب لوگ سوچتے ہوں کہ میں تو اس سے زیادہ قابل ہوں اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں مجھے تو اس سے زیادہ ملنا چاہئے تھا اور میں زیادہ ڈیزرف کرتی ہوں یا کرتا ہوں تو اس کو یہ سب کچھ کیسے مل گیا تو یہ یہ اللہ کے کام ہے جب اللہ کسی کو دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے سنا ہے نا تو ہم نے وہ ستارہ کے کیس میں دیکھا بھی ہے تو اب یہی مسئلہ ہے کہ جو ستارہ کے پیچھے چلنے والی کانٹوورسی ہے وہ ختم نہیں ہو پا رہی اور اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے یہ جو کمپلینز ہیں یا جو کیس ہیں ستارہ کے حوالے سے وہ مطلب ابھی ان پر کوئی کہتے ہیں نا قابل ذکر جو ایک کاروائی ہے وہ سامنے نہیں آئی تو لوگ ان چیزوں کو بہت لائٹر نوٹ پہ لے رہے ہیں اور لوگوں کی عقل جو ہے وہ کام نہیں کر رہی یہ سارے جو لوگ ہیں جیسے بڑی واجی ہو گئی کچھ رییکشن چینلز ہو گئے کچھ یہ دوست ہو گئی کچھ یہ شاہ صاحب ہو گئے یہ سارے آؤٹ آف کنٹری بیٹھ ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ان تک جو سائبر کرائم سیل ہے یا ایکسس مشکل ہے لیکن جب ادارے کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے اور جب اللہ آپ گرفت میں لینا چاہتا ہے آپ کے ظلم کے باعث جو آپ کسی کے ساتھ اس حد تک جا کر اس کی زندگی ورباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یقین رکھیں کہ وہ خود با خود جو راہیں بنتی چلی جاتی ہیں آپ کو شاید احساس بھی نہ ہو سٹل میں نے تھامنیل دیکھا ہے جو ایک ششتر صاحبہ ہے کہ وہ ڈیڈی کی جو سٹوری ہے اسے لے کر آگئیں اور اس کو ریلیٹ کر رہی ہیں ستارہ کے ساتھ ویسے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈیڈی ہو سکتا ہے کہ اپنی والدہ کی سٹوری سنا رہے ہوں کیونکہ سنا ہے کہ جو ان کے پریزنٹ ہزبنڈ ہیں وہ بھی ڈاک ساب ہیں تو یہ جو ڈاک ساب ہے نا مجھے لگتا ہے اندھو میں کانا راجہ ہیں اور پتہ نہیں یہ لوگ ڈاکٹر ہیں بھی یا نہیں ہیں ایک ڈاکٹر ہو کر اس قسم کی حرکت کرنا اور اپنا جو ان کا پیشہ ہے جو پروفیشن ہے اس کو بالکل اگنور کرنا مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کیسے ڈاکٹر ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں الوپیتھک ڈاکٹر ہیں یا پی ایش ڈاکٹر ہیں یا پھر ایسے ہی جیسے کہ کچھ لوگ اپنے نام کے ساتھ خوشی میں پروفیسر لگا لیتے ہیں انہوں نے ڈاکٹر لگا لیا اور یہ اپنے علاقے میں جو یہ ڈاک شاہ صاحب تو یہ علاقے میں کہتے ہیں تھوڑی سی انہیں پاپیولارٹی مل گئی یا تھوڑا سا انہیں ایک حیثیت اچھا نہیں یہ تو مجھے کچھ عجیبی طرح کی چیز لگتے ہیں اور آج لوگ ان کے کہنا چاہیے نا کیا بولو میں یہاں پر وہ ورڈ یوز نہیں کروں گی میں نہیں کرنا چاہتی تو ان کے کیاریکٹر پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں اور باوجود اس کے یہ بدنام زمانہ ہیں دوست ان کے ساتھ دوست من کے رہیں سب کچھ جانتے بوچتے حالا کہ یہ بدنام ہیں ان کی نظر میں آج یہ ان کو پکار رہی ہیں تو آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ سب کچھ اگینسٹ ہو گئے ایک دوسرے کے نو یہ سارے ایک ہیں اور انہوں نے گراؤنڈ ریڈی کیا ہے دوبارہ ستارہ کو پریشر رائز کرنے کا اس کا جو فیم ہے اس کی جو منی ہے اس کا جو گھر ہے وہ ان کی نظروں میں آگیا ہے تو یہ ٹرائے کریں گے اس کو بلیک میل کرنے کی اس کو پریشر رائز کرنے کی مگر مجھے نہیں لگتا کہ اب اتنا آسان ہوگا چیزیں بہت ڈیفرنٹ ہو گئی آخرت خراب کر لیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ